بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیورس کیسے ہو آپ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں میرا دل بہت بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے اور یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ایسی جو مسئبت ہے وہ کسی پر نہ لے کے آئے کسی دشمن پر بھی نہ لے کے آئے تو میں آج بات کر رہی ہوں سلاب زدگان جہاں جس جس شہر میں سلاب آ رہا ہے آیا ہے اور سلاب نے تباہی مچا دیا ہے نشیرہ میں سوات میں اور کورٹے میں مغلوم ہے کہ جس جس شہر میں سلاب آیا ہے بہت تباہی بہت زیادہ تباہی مچ چکی ہے بہت سی جانے چلی گئی ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو گیا ہے اتنی تھی انچی بیلڈنگز جو ہیں وہ زمین دوز ہو چکی ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور میں آپ لوگوں سے یہی سجاہ کرتی ہوں کہ سب لوگ اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا جو ہے جتنا آپ کو حسب تفیق ہے جو ہے نا سلاب زدگان کے لیے بے شک ایک سو روپیہ ہی کیوں نہیں تو ان کو فنڈ پہنچائیے جن لوگوں کی شاپس ہیں گستر کی کیمپس کی یا چٹائیاں یا کچھ اس طرح کے سمان کی چیزیں ہیں ان کو چاہیے بے شک ایک کیمپ ہی کیوں نہیں بے شک ایک چٹائی ہی کیوں نہیں بے شک ایک جو بستر ہے وہ ہی کیوں نہیں ان تک پہنچائیں جو بچارے بچے راتوں کو کھلے اسمان تلے سوتے ہیں یا زمین پر سوتے ہیں کم از کم ان کو تھوڑا بہت سایا تو میسر آئے گا تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ایسی مسئیبتوں سے بچائے اگر ہم آج ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے ہم پر کل کو یہ مسئیبت آتی ہے تو ہمیں بھی کوئی مدد ہماری بھی کرے گا تو آپ لوگوں سے بس یہی التماس ہے کہ سلاب زدگان کی مدد کریں اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں ہم سب ایک ہیں ہمارے قوم ایک ہیں ہمارا مذہب ایک ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے محمد والے محمد کے صدقے تو سلاب زدگان کو جو ہے نا وہ اپنے حب زمان میں رکھے اور یہ مصیبت جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم نہ ہوں ماں باپ جن کے زندہ ہوتے ہیں بچے نہیں رہتے سلاب میں بہت خستہ حالی مچا دی ہے ہر طرف تباہی مچ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا رحمت کی بارش کرے رحمت برسائے ہر کسی پر اپنے اپنی رحمت جو ہے نا وہ کرے آمین اسی بھی لوگ کے ساتھ آج کا انڈ کرتی ہوں یہ کوئی بھی لوگ نہیں تھا بس میں نے اپنی ایک چھوٹی سی التجاب تک پہنچانی تھی تو آپ ویڈیو میں دیکھیں کیسے سوات میں اور نشیرہ میں اور تونسہ شریف میں ہر طرف تک پہنچانی تھی